السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نواز شریف آج کل جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کاروائی کرنا چاہتا ہے ان کی اداشت اصل میں بہت کمزور ہے یا ان کو جو لکھا ہوا ایجنڈا دیا گیا ہے وہ بہت کمزور ہے جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا سن 2017 میں تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ نوید مختار تھے جو کہ نواز شریف کے رشتہ دار بھی ہیں نواز شریف کو نکالنے میں اگر آئی ایس آئی ملوث تھی تو یہ کام ڈی جی آئی ایس آئی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی مرضی کے بغیر ان کے جنئیرز نے یہ سازش کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کی چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی ہے جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے